ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ عشاء کے فرض پڑھ کر سو جائیں اور بقیہ نماز صبح اٹھ کر تحجد کے وقت پڑھ لیں تو کوئی حرش تو نہیں جواباً اس کے پہلے بھی دو تین مرتبہ ایسی باتوں کے جواب دے چکا ہوں کہ اگر تو یقین ہو کہ صبح تحجد کے وقت اٹھ جائیں گے سو فیصد یقین ہو تو عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھ کے سو جائیں صرف فرض پڑھ کے نہیں بلکہ عشاء کے بعد کی دو سنتیں موقع ہیں وہ پڑھ کے سو جائیں اور تحجد میں اٹھ کر پہلے تحجد ادا کریں اور پھر وطر پڑھ لیں تو یہ افضل ہے بلکہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یا اپنا معمول مبارک رکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھ کر کے آرام فرماتے اور پھر صبح تحجد کے وقت اٹھتے اور اس طرح آپ نماز تحجد ادا فرماتے اور پھر نماز وطر ادا فرماتے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں مگر رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے نمازیں فرض تھیں اللہ تعالیٰ فرماتے اور اے پیارے حبیب یہ جو تحجد کی نماز ہے آپ اس کو ادا کریں اور یہ خاص آپ کے لئے ہے یہ آپ پر فرض کی گئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ فرض تھی اس لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کا ضرور تمام فرماتے فتاوہ رزویہ شریف میں اس حوالے سے ہے کہ تحجد پڑھنے والا جسے اپنے اٹھنے پر اتمنان ہو اسے افضل یہ ہے کہ وطر بادے تحجد پڑے پھر وطر کے بعد نفل نہ پڑے جتنے نوافل پڑنا ہوں وطر سے پہلے پڑھ لے کہ وہ سب قیام اللیل میں داخل ہوں گے اور اگر سونے کے بعد ہیں تو تحجد میں داخل ہوں گے یعنی اگر بندہ سو کے اٹھائے تو پھر وہ نماز تحجد ہو جائے گی اگر سویا نہیں ہے عشاء پڑھی اس کے بعد وہ مطالعہ میں مصروف ہو گیا کوئی اور اس کو کام تھا کوئی ڈیوٹی تھی تو وہ جاگتا رہا اور صبح پڑے گا تو وہ قیام اللیل میں رات کے قیام میں داخل ہو جائیں گے نوافل اور اگر اس نے سویا وہ ایک بھی جھٹکہ لے لیا بیٹھے بیٹھے بھی سو گیا ایک لمحے کے لیے تو وہ نماز تحجد ہو جائے گی چونکہ تحجد کے لیے عشاء کے بعد سونا ضروری ہے اگر عشاء کے بعد نہیں سوتا تو اس کی تحجد ادا نہیں ہوتی بیٹھے بیٹھے بیٹھے